برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو تعلیم ایک طاقتور ہتھیار ہے جس سے تم دنیا تبدیل کر سکتے ہو اب یہ کہ ہم نے اپنے اندر کی دنیا تبدیل کرنی ہے جس پہ ہمارا اختیار ہے ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے اچھی عادات اپنانی ہے بری عادات کو چھوڑنا ہے میرا اختیار صرف اپنے اوپر ہے اگر ہمیں یہ بات سمجھا جائے ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں اور سچ کو اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مصبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا اور سیدھا رستہ کامیابی کا رستہ ہے تو پیارے بچو آج سے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کرو تاکہ پتا چلے اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے تو ہم اپنے میس پریکٹس کرتے ہیں ہم ملٹیپلکیشن پریکٹس کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ there are three boxes each has two walls یہ تین box ہیں اور ہر ایک میں two walls ہیں تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں column method میں two times three is equal to six next ہم ایک world problem دیکھتے ہیں جیسے there are four boxes چار box ہیں each has two flowers اور ہر ایک میں دو پھول ہیں how many total total کتنے flowers ہوئے تو اب ہم اس کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں کہ four times two is equal to eight آپ نے نیچے number line لگائی اور ہم اس کو column method میں بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ہی طریقے صحیح ہیں لیکن column method جو ہے ہم آگے دیکھیں گے کہ جب بڑی رقم آجائے problem آجائے تو اس میں زیادہ helpful ہوتا ہے next problem ہے number has three boxes each box has 21 coins how many coins are together اب یہاں پہ آپ ویڈیو سٹاپ کریں اس word problem میں سے underline کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو تین boxes ہیں اور ہر میں 21 coins ہیں تو ہم اس کو tens اور ones کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم three کو one سے multiply کریں گے تو three آگیا اب ہم اس کے بعد three کو tens کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا three two zero six اگر ہم 21 کو تین دفعہ جمع کر لیں add کریں تو ہمارے پاس وہی آنسر آتا ہے sixty three اب ہم next problem دیکھتے ہیں یہ ہے ہم نے column میں لکھا tens اور ones کو twelve multiplied by four اب آپ اس کو ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں copy pencil لے کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ones کو کیا fourth کو ہم نے number line پہ two times کیا تو eight آگیا تو پھر اس کے بعد ہم tens کو four multiplied by one is equal to one تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا 48 اب ہم next problem کی طرف چلتے ہیں اس میں ہم نے 23 کو two سے multiply کرنا ہے تو آپ پہلے right side سے شروع کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور multiply foot کریں اور پھر اس کا آنسر آگے چیک کرتے ہیں ہم right side سے شروع کریں گے two کو ones میں two multiplied by three ہمیں پتا ہے کہ two times three is equal to six ہم نے six لکھا اب ہم two کو two سے multiply کریں گے تو two times two is equal to four تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا 46 تو اب ہم next problem پہ کرتے ہیں کہ 42 multiplied یہاں پہ سبسکرائب کریں